اگرچہ اس جنگ میں مسلمانوں کو چھے شہیدوں کا صدوہ تو ہوا لیکن آخرے کار مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی اور اس جنگ کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی اور پورے عرب کے جو قبائل تھے وہ اب مسلمانوں سے خائف ہو گئے تھے انہوں نے مسلمانوں سے خائف ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں داخل ہونا شروع ہو گئے آخرے کار جو ہی یہ جنگ ختم ہوئی بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد ہر روز بڑھنا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ جو دوسری بات میں نے کی تھی جب تعداد بڑھتی ہے جب مختلف شہروں کے گاؤں کے لوگ شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ کا علاقہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے تو یوں ایک تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور دوسری بات میں اس کے ساتھ جانتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے میں نے ایک سورہ اس کے ساتھ سے رہا ہے سورہ احزاب میں خوبصورت خود کی آئیتا ہے خلوص نیت سے اگر آپ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے کئی جگہ پہ ان کی مدد کی اور اللہ نے قرآن میں ان کو بتایا بھی اللہ نیور لیٹس ڈاؤن دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فیصلہ کن جنگ کے بعد آخر کار جس بات کا خوف تھا قرآش کو وہ پوری ہو گئی ان کی جو اکانومی تھی اور جب اکانومی کلیپس ہو جاتی ہے تو اس جنگ نے ایک تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا نمبر دو مسلمانوں کے زیرِ اثر علاقاجات میں اضافہ کیا اور نمبر تین کفار کا جو مقصد تھا وہ اس میں کسی صورت بھی کامیاب نہ ہو سکے اور پوری طرح ناکام ہو گئے اور پوری طرح ناکام ہو گئے